فینٹیسی شو ٹائم پرزینٹنگ آئیس ایج میلٹ ڈاؤن مرنے کے بعد میری تو پارٹی ہو جائے گی یہاں پر رہنے والے جانوروں کے پاس کوئی اور اپشن بھی نہیں ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں سفر کے دوران سیڈ مینی سے کہتا ہے تجھے پتہ ہے موٹے سارے جانوروں کا ماننا ہے کہ تُو آخری محمود ہے اور جب تُو اس دنیا سے چلا جائے گا تو تیرے جانے کے بعد تیری پرجاتی کا انت ہو جائے گا میں نہیں کہتا ہے تیری شکل بھی محنوس ہے اور تُو باتیں بھی محنوس ہی کرتا ہے تُو کیا پوری دنیا گھوم کر آیا ہے جو تجھے پتہ ہے کہ میں آخری محمود ہوں چپ چپ چلتا رہا ہے ڈھکن دن رات سفر کرنے کے بعد انہیں سفر کے دوران دو پوسمز ملتے ہیں یہ دونوں بہت شرارتی ہیں اسیڈ اور ڈیاغو کو کافی تنگ کرتے ہیں ڈیاغو گستے میں ان دونوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور یہ دونوں دوڑتے ہوئے ایک فیمیل محمود کے پاس آتے ہیں اس کا نام ایلی ہے مینی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ آخری محمود نہیں ہے مگر ایلی اپنے آپ کو پوسم سمجھتی ہے اور مینی سے کہتی ہے یہ دونوں میرے بھائی ہیں ان تینوں کو لگتا ہے کہ ایلی کا اوپر کا مالا خالی ہے سیڈ مینی سے کہتا ہے تیری تو قسمت کھلگی موٹے تجھے موٹی مل گئی اسے بھی اپنی ساتھ لے کر چلے مینی کہتا ہے تُو پہلے دھنگ سے بولنا سیکھ سمجھا اور ہم اس سٹکے لیے کو اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کے جائیں گی پھر بھی سیڈ باج نہیں آتا اور ایلی سے کہتا ہے مینی چاہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چلو اس پر دونوں پوسمز کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے ہماری بہن کو چھیٹنے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی اپنی بھلائی چاہتے ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ نہیں تو آج یہاں پر تین خون ہوں گے دیا وہ کہتا ہے اپنا سائز دیکھ کر بات کیا اگر ہو ایک پنجہ مارا نا تو تین سال بعد ہوش آئے گا ایلی لڑائی بند کرواتی ہے اور اپنے بھائیوں سے کہتی ہے سنو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہی چلے اکیلے سفر کرنے میں ویسے بھی بہت خطر ہے یہ دونوں مان جاتے ہیں اور مجبوراً مینی بھی مان جاتے ہیں اور یہ سب آگے کا سفر تیہ کرنے لگتے ہیں کافی دیر سفر کرنے کے بعد یہ ایک برف کی ندی سے گزرتے ہیں مگر برف اتنی پتری ہو چکی ہے کہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے تب ہی دو خطرناک جل جیو ان پر حملہ کرتے ہیں کسی طرح یہ سب ان سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں سیڈ مینی سے کہتا ہے ایسی کی تیسین کی کون تھے یہ بھدی سی شکل کے اس کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں سیڈ ڈیاغوں سے کہتا ہے جب ان بھدی سی شکل والوں نے ہم پر حملہ کیا تب مجھے ایک بات پتا چلی کہ تُو تیار نہیں سکتا ہب اے ایڑے بھرپ پیگلتی جاری ہے اگر جینا چاہتا ہے تو اپنے ڈر سے باہر نکل ڈیاغوں کو گصہ تو بہت آتا ہے پر اسے سیڈ کی بات ٹھیک لگتی ہے سفر آگے بڑھتا ہے مگر سیڈ تو سیڈ ہے وہ ابھی بھی دماغ چاٹنے سے باج نہیں آتا اور کہتا ہے سن بے موٹے مجھے لگتا ہے تجھے موٹی کے ساتھ رشتہ آگے بڑھانا چاہیے تاکہ تم دونوں کے موٹے موٹے بچے ہو سکے اور تمہاری پرجاتی بچ جائے مینی کہتا ہے تُو بطہ میز تھا اور رہے گا اگر تُو میرا دوست نہ ہوتا نا تو تیری گردن میں ابھی توڑ دیتا ڈیاغوں کہتا ہے اور میں بھی سفر کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے رات کو ایک بار پھر سے سیڈ مینی کو کہتا ہے میری بات مال لے موٹے موٹی کو پٹا لے نہیں تو تیری پرجاتی ختم ہو جائے گی اور ہم تیرے جیسے موٹے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے مینی کہتا ہے بھوت ہو گیا تیرا ایسی کی تیسی تیری اور وہ سیڈ کو ٹھاگر پھیک دیتا ہے مگر کہیں نہ گئی مینی کے دل میں بھی ایلی کے لیے کچھ ہے وہ ایلی سے بات کرنے آتا ہے اور باتوں کے دوران ایلی کی نجر اس جگہ پر پڑتی ہے جہاں پر اس کا بچپن بیتا تھا اس کا کوئی نہیں تھا اس لیے ایک دن پوسمز کے ڈیڈ نے اسے گود لے لیا اور اس طرح ایلی کو ملے دو بھائی اپنا بچپن یاد آنے کے بعد اب ایلی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک میموت ہے نہ کی پوسم عجیب ہلی ہوئی ہے یہ اس کو ویسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ایک میموت ہے خیر اس کے بعد یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں مینی ایلی پر لائن مارتا ہے مگر اس نے کچھ جلد باجی کر دی یہ ایلی سے کہتا ہے کیوں نہ ہم بچے پیدا کرے اب یہ سنکر ایلی بھڑک جاتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر سیڈ ڈی آگو سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے موٹے ان اب تک موٹی کو پٹا لیا ہوگا ہے نا ڈی آگو کہتا ہے مجھے نہیں پتا اپنا کام کر چل سیڈ کہتا ہے کیوں سڑی سی شکل بنا کر گھومتا رہتا ہے تُو خوش کیوں نہیں رہتا میری طرح اور تُو پانی سے تنہیں ڈرتا ہے کیوں ہے بے پانی میں تیار نہ سیکھ اپنے ڈر کا سامنا کرنا سیکھ باغڑ بھل لے ڈی آگو کہتا ہے اپنا مو بند کر بے مگر سیڈ تو سیڈ ہے وہ پھر بھی چپ نہیں ہوتا اس لئے ڈی آگو اس کا مو توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے تو اسی لائے گے اس کے بعد مینی سیڈ اور ڈی آگو کے پاس آتا ہے ڈی آگو کہتا ہے کیسا رہا سب مینی چوپی رہتا ہے اور بولے گا بھی کیا کہ میں نے ایلی کو سیدھا یہ کہہ دیا تھا کہ بچے پیدا کرتے ہیں تب ہی ایلی کہتی ہے چلو ہمیں آگے کا سفر کرنا ہے پوسمس مینی کو کہتے ہیں چھ چھوڑے کہیں گے مینی سوچتا ہے اتنی بیستی تو میری کبھی بھی نہیں ہوئی سب آگے کا سفر تیہ کرنے لگتے ہیں مگر اندھیرے میں کچھ ٹھیک سے نجر نہ آنے کی قارن یہ چٹانوں سے گرنے لگتے ہیں اور اسی سب ہنگامے کے بیچ مینی ایلی سے معافی مانگتا ہے اور ایلی بھی مینی سے معافی مانگتی ہے کیونکہ یہ بھی کچھ زیادہ ہی طرح رہی تھی گلے شکوے دور ہونے کے بعد یہ گرتی ہوئی چٹانوں سے بچ کر دوسری طرف آتے ہیں ڈیاگو بھی اپنے آپ کو بچانے کے لئے جمپ کرتا ہے مگر پہنچ نہیں پاتا ڈیاگو کا مرنا تیہ تھا اگر یہ دونوں سے بچانا لیتے تو اس طرح ان دونوں میں پیار ہوا اس کے بعد یہ سب سو جاتے ہیں رات میں کوئی سڑ کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور جب اس کی آگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پرجاتی کے لوگ اسے ایک جگہ پر لے کر آئے ہیں وہ سب سڑ کو اگنی دیوتا کہہ کر بلاتے ہیں اور اسے دو پتھر دے دیتے ہیں سڑ پتھر رگڑ کر آگ جلا دیتا ہے اور جیسی جیسی حرکتیں سڑ کرتا ہے یہ بھی اس کی نکل کرتے ہیں سڑ یہاں بر بہت مجھے میں ہے مگر یہ مجھے جادہ دیر نہیں رہتا سب سڑ کو بان دیتے ہیں اور اسے جلانے کے لئے ایک جگہ پر لے کر آتے ہیں یہ سڑ کو بتاتے ہیں کہ پرتھوی کی ستحے سے آگ کی لپٹے اوپر کی طرف آ رہی ہے اور ہجاروں سال پرانی برف کو پگلا رہی ہے اگر ہمیں برف پگلنے سے بچانی ہے تو اگنی دیوتا کی بلی دینی ہوگی سڑ کہتا ہے دماغ تو نہیں لیا تم سب کا ایسی کی تیزی تمہاری پرمپرہ کی ایسا تھپڑ ماروں گا نا آنے والی سات پشتوں کے کان میں درد ہوگا پاگل کہیں کہ سوتا ہوا اٹھا کر لے کر آگے تمہارے باپ کا معلوم ہے یہ سڑ کو اٹھا کر نیچے کھولتے ہوئے لاوے میں فیق دیتے ہیں مگر رسی ایک چٹانے فس جاتی ہے اور رسی میں لچک کے کارن رسی الاسٹک کی طرح کھچتی ہے اور سڑ کو اوپر اچھال دیتی ہے سڑ یہاں بنی مورتی کے اندر آ کر گرتا ہے جس کے کارن مورتی ٹوٹ جاتی ہے اور ڈر کے کارن یہ سارے چھوٹے سلوت یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پتھر لڑکتا ہوا یہاں سے کہیں چلا جاتا ہے پتھر سڑ کو کہاں لے گیا اب بعد میں دیکھیں گے پہلے سڑ کے ساتھیوں کے پاس چلتے ہیں صبح ہو چکی ہے ڈیاغو کی آگ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرح پانی بھرنے لگائے ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے تب ہی گرتا پڑتا سڑ بھی یہاں پر آ جاتا ہے ڈیاغو کہتا ہے آگے آوارہ گرتیا کر کے سڑ کہتا ہے آوارہ ہوگا تو اور یہ موٹا میں ان پاگلوں سے کیسے بچ کر آیا ہوں نا یہ میں ہی جانتا ہوں کمینے پہلے میری پوجہ کر رہے تھے اور پھر مجھے اٹھا کر آگ میں فیک دیا میں نہیں کہتا ہے اچھا ہوتا تو مری جاتا اس کے بعد یہ آگے کا سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے انہیں بہت سارے گدھ دکھتے ہیں جو انہیں دیکھ کر گانا گانے لگتے ہیں دراصل یہ ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ مرے اور ان سب کی پارٹی ہو سکے اس کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں اور بلکل سامنے چٹان پر بوٹ ہے یہ سب بہت خوش ہوتے ہیں مگر اگر وہاں تک پہنچنا اتنا آسان ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی یہاں پر جو فیلڈ ہے نا اسے ہوت گیزر فیلڈ کہتے ہیں اس میں سے اتنا کھولتا ہوا پانی لکلتا ہے کہ زندہ مرگا بھی تندوری بن جائے میں نے سب سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمیں یہی سے جانا ہوگا مگر ایلی منع کر دیتی ہے اور کہتی ہم دوسرا راستہ ڈھونیں گے کسی بات پر ان دونوں کی تو تو میں میں ہو جاتی ہے مینی اپنے راستے جاتا ہے اور ایلی اپنے پوسمز کے ساتھ دوسرا راستہ ڈھوننے نکل جاتی ہے مینی سیڈ اور ڈیاغو ہوت گیزر سے اپنی جان بچاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں وہاں سے بچنے کے بعد انہیں بہت سے جانور دکھتے ہیں یہ سب بھی اسی بوٹ کی طرف جا رہے ہیں مینی سیڈ اور ڈیاغو سب سے ایلی کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں مگر کسی نے بھی ایلی کو نہیں دیکھا تب ہی یہاں پر بنی برف کی دیواروں میں درار آ جاتی ہے اور دیوار ٹوٹنے کے بعد بار آ جاتی ہے چٹانے ٹوٹنے لگی ہے ہر طرف حلچر مجھ جاتی ہے ایلی پوسمز کے ساتھ بوٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے مگر تب ہی چٹان کے ٹوٹنے کے قارن ان کا رستہ بند ہو جاتا ہے اور یہ یہی پر فس جاتے ہیں ایلی اپنے دونوں بھائیوں کو تو یہاں سے باہر نکال دیتی ہے مگر خود گفہ کے اندر ہی قید ہو جاتی ہے پوسم بھاگتے ہوئے مینی کے پاس آتے ہیں اور اس کو ایلی کے بارے میں بتاتے ہیں مینی ایلی کی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے مگر پانی فیلتا جا رہا ہے پوسمز اور مینی چٹان سے سیدھا پانی میں گرتے ہیں مینی تیارتا ہوا ایلی کی گفہ تک آتا ہے اور اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے سیدھ پوسمز کو بچانے کیلئے پانی میں کودتا ہے مگر یہ رہے گا بے وکوف کا بے وکوف ہی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں پر یہ کودہ ہے وہاں برف کی ایک سیل تھی اور اس سے سر ٹکرانے کی کارنے یہ بھیوش ہو جاتا ہے الٹا پوسمز کو ہی اسے بچانا پڑتا ہے مگر پانی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ تینوں ڈوبنے لگتے ہیں اب تو ڈیاغو کو اپنے ڈرکا سامنا کرنے ہی پڑے گا وہ ہمت کر کر پانی میں کود جاتا ہے ڈیاغو بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور سیڈھ اور پوسمز کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے سیڈھ ہوش میں آتا ہے اور کہتا ہے شباش میرے چیتے شباش آج تُو نے ثابت کر دیا کہ تُو میری دوستی کے لائق ہے ڈیاغو کہتا ہے تجھے تو ڈوبنے ہی دینا چاہیئے تھا کمی نے ادھر مینی گفہ کو کھولنے میں کامیاب نہیں ہوا تب ہی وہی دونوں بدی سی شکل کے جل جیو مینی پر حملہ کر دیتے ہیں جنہوں نے پہلے بھی ان پر حملہ کیا تھا مینی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی مینی کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اس نے گفہ کھولنے کے لئے جس پیڑ کو گفہ میں لگایا تھا وہ اس پیڑ کو پکڑ لیتا ہے اور گفہ کھولنے ہی کوشش کرنے لگتا ہے دونوں جل جیو مینی کی طرف بڑی رفتار کے ساتھ بڑھتے ہیں مینی پیچھے ہڑ جاتا ہے وہ سیدھا پیڑ سے ٹکراتے ہیں اتنی رفتار سے ٹکرانے کی کارن گفہ سے پتھر ہڑ جاتا ہے اور وہی پتھر ان دونوں جل جیو پہ گر جاتا ہے ان کا بھی انتوہ اور اہلی بھی بچ گئی اسے کہتے ہیں سمجھداری مگر بوٹ کو تو دوسرے جانور لے کر چلے گئے اور پانی بڑھتا جا رہا ہے اب کیا کرے مگر وہ کہتے ہیں نا جاکو راکس آئیں یا مار سکے نا کوئی اس کو دیکھو یہ سکارٹ ہے یہ آئی سیج کی ہر مووی میں ہوتا ہے اور اس کے پاس جو ایک اورن ہے یہ اس کا دیوانہ ہے اس کے لئے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ایک اورن کو لے کر گلیسیر کے اوپر چڑھتا ہے ایک اورن کو گلیسیر کے اندر گارڈنے کے قارن گلیسیر کے اندر درار پڑ جاتی ہے گلیسیر دو بھاؤگوں میں ٹوڑ جاتا ہے جس سے ایک راستہ بن جاتا ہے اب راستہ بننے کے قارن جتنا بھی پانی ہاں پر موجود تھا وہ سارا بہہ جاتا ہے اب جو جانور بوٹ لے کر گئے تھے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں سب کے سب جانور بچ گئے تب ہی مینی کی نجر پڑتی ہے بہت سارے محمود پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مینی اور ایلی آخری محمود نہیں ہے ایلی بہت خوش ہوتی ہے وہ اس جھنڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہے مگر مینی اپنے دوستوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا وہ ایلی کو جانے کے لئے بولتا ہے ایلی اپنے بھائیوں کے ساتھ محمود کے ساتھ چلی جاتی ہے سڑ کہتا ہے اب میں موٹے کہیں کہ تو شریر اسے نہیں دماغ سے بھی موٹا ہے جاتا کیوں نہیں ہے میں اس کے ساتھ کب تک پا لوں گا میں تجھے تو اب بڑا ہو گیا ہے اپنے آپ کو خود سمال نہ سیکھ ڈیاغو کہتا ہے جا مینی ایلی سے اپنے پیار کا اظہار کر دے ہم تو ہمیشہ تیرے ساتھ ہی رہیں گے مینی ایلی کے پاس آتا ہے اور اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے دو دل ایک ہو گئے ڈیاغو اور سڑ دونوں اکیلے آگے بڑھنے لگتے ہیں سڑ کہتا ہے موٹے کی یاد آئے گی تب ہی مینی اور ایلی ان کے پاس آ جاتے ہیں ڈیاغو کہتا ہے تم اپنے جھنڈ کے ساتھ کیوں نہیں گئے وہ تمہارے اپنے ہیں میں نہیں کہتا ہے نہیں تم میرے اپنے ہو ہم سب ایک ساتھ رہیں گے سڑ کہتا ہے میں جانتا تھا موٹے زندگی پر مجھے ہی سمال نہ ہوگا تجھے اس پر میں نہیں کہتا ہے اگر میرے پاس کوئی کتہ ہوتا اور اس کا کوئی پلہ ہوتا اور اس کے پلے کا پلہ ہوتا تو میں اس کا نام سڑ رکھتا تو بس پھر اسی نوک جھوک میں یہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہیں ہوتا ہے اس فلم کا انت تینک یو پور واشنگ